بحار جو کی کئی سالوں سے ڈرائی سٹیٹ ہے جہاں شراب بندی ہے لیکن آئے دن کس طریقے سے شراب مافیا شراب وہاں پہ کیسے تذکری کرتے ہیں اس کی خبر سامنے آئی ہے کہاں جب بحار پولیس شاپے ماری کرتی ہے تو شراب برامت ہوتی ہے وید طریقے سے یہاں ابھی بھی سنچالت کیا جا رہا ہے انسی معاملے سے جڑی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اب قبرستان میں بھی شراب کو چھپا کر کے رکھا گیا ہوا تھا تو یہ بڑی خبر اس وقت بحار سے حالات یہاں پر یہ ہو گئے ہیں کہ مقبرے اور قبرستان کا استعمال بھی شراب چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور ساسرام زلے کے قادرگنج جراکے میں ایک مقبرے کے پاس بنے قبرستان سے شراب برامت کی گئی ہے اتنا ہی نہیں شراب بنانے کا سمان بھی یہاں سے ملا ہے اور اس کا خلاصہ کل اس وقت ہوا جب کچھ لوگ شراب کو دفنانے کے لیے یہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ قبر کے بھی تر بورے میں بھر کر دیسی شراب چھپائے ہوئے ہیں بعد میں پولیس کو حالکہ اس کی جانکاری دی گئی پھر اسطانیہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں آس پاس کے کچھ لوگ شراب بنانے اور بیچنے کا بھی کام کرتے ہیں بیہار میں شراب بندی ہے قانون سخت ہے باوجود اس کے ایسی گھٹنائیں بیہار میں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں آئے دن اس طریقے کی خبریں بیہار سے سامنے آتی ہے اور جو اسطانیہ لوگوں نے بتایا ان کے مطابق یہ انہی لوگوں کی کرتوت ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ سے شراب برامت ہوا ہے وہ علاقہ نگر نگم میں آتا ہے سوچئے اگر شہری علاقے میں شراب بندی کا یہ حال ہے تو پھر گرامین علاقوں میں بیہار میں کیا حالات ہوں گے ہم لوگوں نے مانجیل ماتنے کرنے آئے تھا مطلب کی وہی موسیمال لوگ تو لوگوں نے دیکھا کہ کبر کے اندر کی شراب رکھا ہوا ہے وہی برامت ہوا ہے اور وہی سوچنا کیے مطلب کی پرشانسان کو سوچنا کیے تو پھر سے پھرشانسان آیا بڑا 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 دیکھے پرشانسان تو کبر کے اندر سے ملا ہے شراب ہاں کبر کے اندر سر سر باتائے سر زینیرز